جمیل ابی نمان کے گھر کے دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ دروازہ اچانک سے کھلا اور دو لڑکیاں گھر سے باہر نکلیں ایک لڑکی کے چہرے پر اس کی نظر ٹک گئی لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ جمیل پہلی ہی نظر میں اسے دل دے بیٹھا تھا لڑکی نے جمیل کو اس طرح گھونٹے دیکھا تو جھڑ سے اپنے برکے کا نکاب پلٹ دیا جمیل کوئی آوارہ لڑکا نہ تھا نہایت شریف آلہ خاندان کا چشم و چراغ تھا لیکن لڑکی کی معصومیت اور خوبصورتی نے اس کے دل کو گھائل کر دیا اس دن سے وہ لڑکی اور اس کا معصوم سراپا اس کے دل و دماغ میں بس گیا اسے اتنا تو یقین تھا کہ یہ نمان کی بہن نہ تھی لیکن اپنے دوست سے پوچھتے ہوئے وہ بہت جھجک رہا تھا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے نمان سے اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا نمار نے اس کو بتایا کہ دونوں لڑکیاں حاجی شرافت کی بیٹیاں ہیں انہیں ہمارے گھر کے سوا کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے ان کے والد انتہائی سخت مزاج کے آدمی ہیں میری بہن سے دوستی ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں کبھی کبھار آ جاتی ہیں ویسے بھی حاجی صاحب کے گھرانے کے ساتھ ہمارے گھرانے کے دوستانہ تعلقات ہیں جمیل اور نمان کا یارانہ بچپن سے تھا دونوں ایک دوسرے کے جگری یار تھے پھر تعلیمی میدان میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور اب دونوں عالی عہدوں پر فائز تھے نمان کی منگنی اس کی قزن سے ہو چکی تھی جبکہ جمیل کے گھر والے بھی اس پر شادی کرنے کے لیے زور دے رہے تھے چونکہ جمیل نے رکیہ کو ایک ہی نظر دیکھ کر دل میں بسا لیا تھا اس لیے اس نے بھی شادی کا ارادہ کر لیا جمیل نے گھر والوں سے پہلے نمان سے مدد مانگی کہ وہ اپنی والدہ سے بات کرے کہ وہ ہماری اس معاملے میں مدد کریں جب نمان نے اپنی والدہ سے بات کی تو وہ کہنے لگیں بیٹا یہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا حاجی صاحب نہیں مانیں گے نمان بولا لیکن امہ اس میں حج ہی کیا ہے ہر لحاظ سے جمیل ان سے زیادہ عالی حیثیت کا مالک ہے یہ تو حاجی صاحب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ انہیں جمیل کی صورت میں ایک لائک دامات نصیب ہوگا نمان کی والدہ کہنے لگیں بیٹا بات یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ وہ واقعے میں ایک بہترین رشتہ ہے لیکن حاجی صاحب کے خاندان کی روایت ہے کہ بیٹی اپنے خاندان سے باہر نہیں دیتے ان کے ہاں رشتہ داروں کے ہاں بیٹی بسانے کا رواج ہے چاہے وہ اس کے قابل ہو یا نہ ہو مجھے بھی رکیہ بہت پسند ہے میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا سوچ کر چپ ہو گئی کہ حاجی صاحب کبھی بھی اپنے خاندان سے باہر اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے اما آپ رکیہ کی والدہ سے بات تو کر کے دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں کل ہی جا کر بات کروں گی چلو اسی بہانے ان سے مل بھی آؤں گی مگر مجھے نہیں لگتا وہ مانیں گی اگلے روز نمان کی اما رکیہ کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں ذکر کر ہی دیا رکیہ کی والدہ بولی بہن آپ کو تو معلوم ہے یہ ناممکن ہے اگر حاجی صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر لڑکے نے پسند کیا ہے تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا نمان کی والدہ اچھا آپ حاجی صاحب کو قائل تو کریں کہ قاضی صاحب کی بیوی کے پاس دو تین بہترین رشتے ہیں بہن لڑکا بہت اچھا ہے ہمارا دیکھا بالا ہے اچھی جوپ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آپ کے بیٹی رکیہ کو پسند کرتا ہے آپ کی بیٹی اس کے ساتھ خوش رہے گی رکیہ کی ماں بولی ٹھیک ہے میں حاجی صاحب سے بات کروں گی رات جب حاجی صاحب کام سے آئے تو بیگم نے باتوں باتوں میں ذکر کیا تو حاجی صاحب بولے آپ کو ہمارے خاندان کی روایات کا اچھی طرح علم ہے آپ کو انہیں صاف منع کر دینا چاہیے تھا رکیہ کی والدہ بولی حاجی صاحب یہ بھی تو دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں مجھے کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا یا تو شادی شدہ ہیں یا ہماری رکیہ سے بہت چھوٹے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا مطلب ہے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ایک تو قاضی صاحب کے بیٹے کے دوست کا رشتہ ہے بہت پڑا لکھا عالی عہدے پر فائز اور جگی دارانک گھرانے کا ہے حاجی صاحب کا بیوی کی بات سن کر غصے سے ہی کہنا یہ ہمارے بڑوں کی رسم ہے آئندہ بچیاں قاضی صاحب کے گھر نہیں جائیں گی حاجی صاحب نے ہاتھ پاؤں مارے اور دور پرے کے رشتہ داروں میں ایک جگہ بیٹی کی بات پکی کر دی جبکہ لڑکا نہ صرف رکیہ سے بھارت تیرہ سال بڑھا بلکہ مالی اعتبار سے بھی کچھ کم تھا رکیہ بیاء کر شوکت کے گھر آئی تو چند ہی روز میں اس گھرانے کی آدات اس پر عشقار ہو گئی ہر ایک جھگڑالو اور بد زبان تھا زرہ زرہ سی بات پر گھر میں ہاتھا پائی تک شروع ہو جاتی شوکت ان سب میں سب سے آگے تھا شادی کو ایک سال گزر چکا تھا رکیہ ماں بن چکی تھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی مگر اب رکیہ کے شوہر کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پہ رکیہ پر اٹھنے لگا تھا رکیہ اس ماحول کی آدھی نہ تھی اپنے گھر کی نہایت لادلی اور ہر دل عزیز بیٹی تھی سونے پر سوہاگا نہ جانے کس طرح اس کے شوہر کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ رکیہ کے لئے رشتہ قاضی صاحب کے بیٹے کے دوست کا بھی آیا تھا وہ بڑا شکی قسم کا مرد تھا اس نے رکیہ کا جینا حرام کر دیا بلکہ اس سلسلے میں اس کے گھر والوں نے مزید آگ کو بھڑکایا آخر شوکت نے اپنے بیٹے کی پرواہ بھی نہ کی اور طلاق کے کاغذات اور بچی کے ساتھ رکیہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا رکیہ کے لئے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا اس کے والدین کے لئے بھی یہ ایک بڑا سانیہ تھا اس کے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی تھی رکیہ کتنے عرصے اس کاری ضرب کی وجہ سے بیمار رہی آخر اپنی بچی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا یہ ایک نا کردہ گناہ کی سزا اسے سنا دی گئی تھی کیونکہ طلاق کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے اس پر پنگلیاں بھی اٹھ رہی تھی کہ سارا قصور رکیہ کا ہے اس کا شادی سے پہلے کسی نمان نامی لڑکے سے چکر تھا اس وقت یہ گھرانا بڑی آزمائش کا شکار تھا معاشرے میں یہ گھرانا معزز اور عزتدار سمجھا جاتا تھا اس واقعے نے ان کی عزت کو ملیاں میٹ کر دیا تھا نمان کو جب تمام حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا کہ اس کی وجہ سے یہ خاندان پریشانیوں کا شکار ہوا ہے ایک طرف بیٹی کی طلاق دوسری طرف اٹھنے والی انگلیاں آخر بہت سوچ کر اس نے ایک حتمی فیصلہ کیا جمیل میرے خیال میں تو حاجی صاحب بلکل نہیں مانیں گے دوسری طرف سوچو کیا تمہارے گھر والے راضی ہو جائیں گے تم نے بتایا تھا کہ وہ پہلے بھی بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے اب تو وہ طلاق یافتہ اور ایک بچی کی ماں بھی ہے یار اب صرف میری محبت کی بات نہیں بلکہ اس کی تمام زندگی اور اس کی تمام تکلیف کا باعث میری ذات ہے جس کی میں تلافی کرنا چاہتا ہوں نمان کہنے لگا ٹھیک ہے میں ابا سے بات کرتا ہوں وہ تمہارے رشتے کے لیے ایک بار پھر حاجی صاحب سے بات کریں جب تک تم اپنے گھر والوں کو راضی کرو بارنمان کے والد نے حاجی صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے تم میرے بہترین دوست ہو میرے خاندان کی روایت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ حاجی صاحب معاف کرنا دوست تمہیں میری بات تلخ لگے گی مگر اس روایت کی سولی پر تم اپنی بیٹی کو چڑھا چکے ہو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ اور ایک بچی کی ماں سوچو اس کا مستقبل کیا ہوگا تمہیں اللہ زندگی دے کب تک بیٹی کا ساتھ دوگے دین اسلام رشتوں کے بارے میں تقویٰ کو اہمیت دیتا ہے بھابی اور اپنے بھائیوں وغیرہ سے بھی مشورہ کرو پھر مجھے جواب دینا حاجی صاحب پہلے ہی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے قاضی صاحب نے مزید سہارہ دیا تو کہنے لگے اچھا بھائیوں سے بات کر کے بتاتا ہوں جب حاجی صاحب نے بھائیوں سے بات کی تو وہ بولے بھائی جان میرے خیال میں تو اس رشتے میں کوئی خامی نہیں ہے ہم سب آپ کو خاندان کا بڑا سمجھتے ہیں عدب کرتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے مخالفت نہیں کی یہ صرف رکیہ بیٹی کا معاملہ نہیں خاندان میں اور بھی بہت سے بچیاں ہیں اگر ہم اسی طرح اپنی روایت پر قائم رہیں گے تو یہ بچیاں زندہ درخور ہو جائیں گی قاضی صاحب کی بات مان لیجئے اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہوگی رکیہ کی ماں جو بیٹی کی بربادی پر کھل کر رو بھی نہ سکی تھی اس نے بھی حاجی صاحب کی منت سماجت کی آخر حاجی صاحب اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے ادھر جمیل کے گھر والے بھی جمیل کی زد کے آگے انکار نہ کر سکے اور ان دونوں کا نکاح کر دیا رکیہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خوشیاں بھر دیں نہ صرف اسے ایک مضبوط سائبان مل گیا بلکہ اس کی بیٹی کو باپ کی شفقت بھی مل گئی اور سب سے بڑی بات اس علمناک واقعے کے بعد اس خاندان کی یہ پرانی روایات ختم ہو گئی جس کے سولی پر کئی بچیاں اور بچے چڑھ چکے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب دیں موسیقی